سواغتم جو جو سکیسن چیپٹر ٹو فٹی کی سپولرز ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور اس سپولرز دیکھنے کے بعد تو میں تم لوگوں کو بولوں گا ایک گوڈ نیوز اور ایک بیڈ نیوز ہے گوڈ نیوز ہی ہے کہ ہمارے سامنے فائنلی کینجگو کا جو فائٹ چل رہا تو اس کا ریزلٹ آلموسٹ آ چکا ہے پلس ہم لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کینجگو بندہ کتنا حرامی کتنا خطرناک اور اس کا پاور کیسا ہے اتنے ٹائم سے گے گے چھپا کے جو رکھا تھا بھائی اور بیڈ نیوز ہے کہ ہم لوگ اس والے چیپٹر کے اندر سکونہ، یو جی، اگرومہ کسی کا ایک سنگل جھلک تک نہیں ملا جس فائٹ کے لئے ہم لوگ 3 ہفتے سے ویٹ کر رہے ہیں ایک ہفتے بریک کے بعد نیا چیپٹر آیا تھا بٹ وہاں پر کچھ دکھائی نہیں دی اور اس والے چیپٹر کے اندر بھی ایک سنگل جھلک تک نہیں ہے اب ایسا ہونے کے پیچھے ایک ریزن اور آگے کیا ہونے والے یو جی، سکونہ اور باکی فائٹ کے اندر اس کے بارے میں آگے ڈسکرس کرتے ہیں تو کل ملا کیس والے چیپٹر کی سپوائلر کے ساتھ ساتھ میں یو جی، سکونہ سارے چیزوں کے بارے میں ڈسکرس کرنے والا ہوں تو چلو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے میک شروع تو ہیگ دیکھ لائک بٹن، چینل پڑھنے والا تو سبسکرائب کرو سبسکرائب کرنے کا تو اسے جو گھنٹہ اسے دبا کے آل پر سیٹ کر دوں اگر آل ریڈی کر کے رکھا ہے تو تینک یو سو مچ چیپٹر ٹو فوری کا ٹائٹل ہے باکہ سروائیبر سروائیب اور چیپٹر کی سٹڈنگ ہوتی ہے ایک فلیش بیک سے جہاں پر ہم لوگ سارے کے سارے سورسرز گروپ کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں وہاں پر وہ لوگ ڈسکرس کرتے ہیں کیسے وہ لوگ ایک سرپرائز اٹیک کریں گے کن جگہوں کے اوپر اور یہاں پر جو تم لوگ دیکھ رہا سورسرز کے بیچ میں یہ دسکشن چل رہا ہے وہ ابھی گوزو ورز سکونہ فائٹ ختم ہونے سے پہلے چلو یہ میرے کو پہلے سے لگ رہا تھا کچھ نہ کچھ پلیننگ بیکگراؤن میں چل رہا ہے جو ہم لوگ کو پہلے دکھایا نہیں گیا پتہ بات میں جاکہ یہ ہمارے سامنے بھی ریویل ہو چکی ہے اور یہ میٹنگ والی بات تو ابھی کنفرم ہو گیا تھا جب یار ایک کے بعد ایک گوزو مرنے کے بعد سارے لوگ آ رہے تھے بکہ سارے کے سارے جو سورسرز سے وہ ابھی کام کر رہے اقارڈنگ ٹو اپ پلین اب یہاں پر گوزو مر گیا اس کے پیشے بھی کوئی نہ کوئی پلین ہو سکتا ہے اوکے نو مر کوپی ہم گائز گوزو فائنس یار تھنڈے ہو جاؤں پھر آگے ہم لوگ فلیش بریک میں دیکھتے ہیں اینجل پوچھتے ہیں اگر یہ فائٹ گوزو ہار جائے پھر اگر وہ لوگ کنجگو کو ایمبوش کر لے تو کیسا رہے گا پھر یہ سنتے نہ سنتے ہکاری ایک دم سے منہ کر دیا بکہ ہکاری بولتا ہے وہ سارے کے سارے لوگ بیزی رہیں گے سکونہ کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے یہاں پر تم لوگ نے ایک چیز نوٹیس کیا پھر نہیں کیا یہ جو ڈسکشن ہے یہ گوزو فرچہ سکونہ فائٹ ختم ہونے سے پہلے چل رہا تھا اور وہاں پر اینجل بول رہی تھے کنجگو کو ایمبوش کرنے کے لیے گوزو ہارنے کے بعد یہاں سے تم لوگوں کو تھوڑا بہت ساسپیشیوس لگ رہا ہے یا پھر نہیں فائٹ کا تھا ہم انہوں سے پہلے یہاں پر گوزو کی ہارنے کے بعد چل رہی ہے does that really mean کہ یہ سب کچھ پہلے سے پلانڈ ہے سچی بتاؤ تو یہاں پر ایسا ہی ساؤنڈ کر رہا ہے اور یہ جو ڈسکشن ہو اس کے بارے میں ہم لوگ کے ایڈوزے کچھ پتہ ہی نہیں تھا بہت اتنا سب کچھ ریبیل ہونے کے بعد ابھی ایسا لگ رہا ہے فائٹ شروع ہونے سے پہلے سب کچھ most probably planned ہے شاید گوزو کا ہارنے بھی اس plan کا ایک plan ہے پھر ہم لوگ انجل کو بولتے ہوئے سنتے ہیں اگر وہ لوگ سکونہ کے ساتھ فائٹ جیت بھی لے تو یہ بہت زیادہ تف ہونے والا ہے ان لوگوں کے لیے کنجگو کو ہرانا پھر کنجگو کو وہ لوگ off guard پکر کے ایک دم مہاکے کے ساتھ فینش کر سکتا ہے بہت یہاں پر بھی ایک disadvantage ہے بہت سکونہ بہت زیادہ powerful اس کے ساتھ فائٹ کرنے سے پہلے اس کو ہرانے سے پہلے ان کے جو powerful sources ان کو اگر دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دے تو یہ ان کے لیے بہت دکت والی بات ہو جائے گی ان کو پھر backup نہیں ملے گا پھر یہ سننے کے بعد Angel recommends sending Takaba against Kenja کو جو ہم لوگ ابھی فی الحال دیکھ رہے ہیں Angel کی recommendation کے بعد حاکاری اور کسکاوے تھوڑا بہت doubt کرتے ہیں decision کے اوپر پھر ہماری Angel بولتی ہے Takaba کی curse technique پر تھوڑا بہت bad influence ہو سکتا ہے بڑ آگے کا line Angel بولتی ہے Takaba کی curse technique کے بارے میں جو بولنے جا رہی ہوں وہ کسی کو مت بتانا Takaba کو بھی نہیں اور پھر وہ بولتی ہے Takaba کی جو curse technique ہے وہ ہے یہ بول کے ختم ہو جاتی ہے آگے ہم لوگ کو کچھ بتایا ہی نہیں office skin ہو گیا ہے سب کچھ تو یہ پر گے گے جان بوچ کے یہ پر full stop مارکے سین کو change کر دیا because Takaba کی جو curse technique وہ کافی زیادہ بڑیا ہے یہ ہم لوگوں نے پہلے دیکھ کے رکھا ہے اس کو جو بھی funny لگتا ہے وہ ایک دم سے سچ ہو جاتا ہے جو میں already تم لوگ کو بتا کے رکھا previous chapter کے اندر and most importantly اس کو چھوڑ کی بھی کچھ اور بھی حسن لگتا جس کے بعد میں ہم لوگ کو پتہ نہیں جو بعد میں جا کے ریویل ہو جائے because Angel کی جو line ہے وہ پورا ختم ہونے سے پہلے گے گے نے سین چینج کر دیا suspense رکھ دیا بھائی آگے سین چینج ہونے کے ساتھ ہم لوگ fight میں واپس آتے اور دیکھتا ہے Kenja کو گیتو کی جو curse technique ہے اس سے attack کر رہا ہے Takaba کو وہی same curse centipede curse بھائی یاد ہے یا پھر بھول گئے اس کو پھر Takaba کے اوپر attack کرنے کے بعد جب کچھ کام نہیں آتا ہے تب جا کے Kenja کو finally realize کرتا ہے اس کا جو curse technique کہ وہ سب کچھ reject کر رہا ہے پھر بھائی next panel seriously Takaba mix Kenja کو wear american flag bandana and says in english you can't win against me جو بھی بولو یار یہ سین کو زیادہ ایفہنی ایک serious fight کے بیچ میں تمہیں ایسا expect نہیں کر سکتے ہو یار گے گے نے کیا شروع کر دی بھائی پھر Kenja کو نے جب دیکھو اس کا attack کام نہیں کر کچھ technique reject ہو رہا ہے پھر یہ سب دیکھنے کے بعد Kenja کو نے تھوڑا بہت idea لگا لیا کچھ technique وہ اس کے imagination کے اوپر depend کرتا ہے Kenja کو یہاں پر یہ بھی realize کرتے ہیں اس کا جو ہزار سال کے informations ہے یہ بھی اس کے اوپر کام نہیں آنے والا ہے پھر آگے Kenja کو یہ mention کرتا ہے کہ ایسا player exist کرتا ہے یہ میرے کو بتا ہی نہیں تھا پھر اس کے ساتھ Kenja کو یہ بھی بولتا ہے سارے curse technique کے اندر کوئی نہ کوئی weak point ہے weak hole ہوتا ہی ہے اور یہ تاچی نے تو پہلے سے بول کے رکھا سارے جوٹسوں کا ایک weakness ہے تو یہاں یہاں پر سب کا queen ہے کوئی weakness ہے جیسے تمہارا weakness ہے overflow دیکھنے کے بعد نکل جاتا ہے sorry sorry سچ بول دیا پھر آگے ہم لوگ spoileps میں دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے fight by روک جاتے ہیں وہ لوگ آپ سے بات چیت کرتے ہیں تاکابہ وہاں پر بولتے ہیں وہ number one tournament میں تھا جسے decide ہوتا ہے وہ japan کا number one solo comedian ہے پھر آگے تاکابہ بولتا ہے کینے کے face پر تو already لکھا ہے make me love all over it پھر اس کو کینے کو ہسانا چاہیے with this one shot gang پھر آگے تاکابہ seriously بولتا ہے don't marry me i don't want you as my wi-fi یار please بھائی بند کرو ہاتھ جوڑ کے میں پھر آگے کچھ ٹائم تاک ہی wi-fi جوک ہم دونوں کے بیچ میں دیکھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں about wi-fi and comedian stop یہاں پر تاکابہ ہے جو comedian جو لوگ کو ہسا آتا ہے اور اس کو فنی لگتا ہے وہ لگی رہا تھا پتہ چل جائے پھر تاکابہ seriously آگے کنجا کو بولتا چل game کھیلتا جو ہسے گا وہ ہار جائے اور یہ بھولتے نہ بھولتے تاکابہ ایک فنی فیس بناتا ہے بھائی جس سے تاکابہ ہار جاتا اور ہس دیتا ہے پھر آگے ہم لگتا کہ تاکابہ سٹارٹس لوجن اسکول اور اس کو لگتا ہے کنجا کو اس سے بھی زیادہ فنی ہے بیچ میں پھر اپنے آپ کو encourage کرنے کی کوشش کرتے کہ نہیں میں زیادہ فنی ہوں پھر آگے وہ دیکھ لیتا ہے حازنو کے death body جو دیکھنے کے بعد اپنا confidence ایک دم سے دیکھو دیتا ہے دیکھنے کے بعد کنجا کو تاکابہ کی مزاق اڑات ہو بولتا ہے کیا ہوا تو ایک کومیڈیان ہے ہز دے بھائی ہز دے پھر آگے تاکابہ کی فیشل ایک دم سے چینج ہو جاتے اور بولتا یہ ہز نی لائق کچھ نہیں ہے اور وہ اپنے لگتا ہے اس کو کچھ ڈیمیج نہیں ہو یہ فنی ہے پھر وہ ایک دم سے ہیل ہو جائے گا وہ جیتنا فنی ہے وہ جیت جائے گا سچی میں بٹ میں تم لگ کو بولا ایک مارکس سے کھیل رہا ہے و دیرے دیرے کم کر رہا ہے ایک تو تاکہ بہ ہار جائے گا نہیں تو مر جائے گا یا پھر تاکہ بہ بھائق بھی کر سکتا بک ہم شروع میں دیکھ انجل کو بولت ہوئی تاکہ بھائق چکنیک بارے بھائیٹر نے کیا کیا چھوڑ دیا اور فائٹ میں واپس آگیا تو کچھ نہ کچھ ہیڈن پاور بھی تاکہ بھائیٹر کے پاس سکتا بھائیٹر خود پتن بھائیٹ خطر نا کوک کر رہا اس فائٹ کی جس کی اس کو ٹائم لگ رہا اور یہ سب دیکھ گو فائن سے ستیل بھول رہے کہ گو کو کی لئے کچھ کچھ رہے گے پتہ نہیں وہ آگے دیکھ دیکھ پتہ چلے کہ میرے سے برداش نہیں ہوتا بات اتنا شور ہو جاؤ گے گے is cooking about UG for sure اس کا power ہے true power ہم لوگ دیکھ بہت دیکھ بہت بہت چلے بہت چیت کریں ویڈیو یہاں تک دیکھ رہے تو دباؤ like بٹن چیل پڑ سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو تو جو گھنٹوں سو دبا کے